دیکھ رہے ہیں دا نیوز فلیشر اور میں ہوں آپ کے ساتھ رشما چودری آپ کو بتا دیں گی کل ایک شخص جو کی ایک ایس پیو کی گن لے کر بھاگ جاتا ہے جی ہاں ناظرین بلکل ایک ای فورٹی سیون لے کر بھاگ جاتا ہے لیکن فیلہ حال جمہو کشمیر سیکرٹی فورسز کی طرف سے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے جی بلکل جو کی کل سے اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے ایک ہی دن کے اندر اندر جمہو کشمیر پولس کی جانب سے جو ہے اس کو پکڑ لیا گیا اور اس وقت کی یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کل آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ ایک شخص محمد رفی صنف محمد اقبال صنف لیٹ محمد اقبال جو ترون جگروٹا ترون کا رہنے والا ہے جو کی ایک ایس پیو سبدر حسین کی گن لے کر بھاگ جاتا ہے گن کے ساتھ ساتھ یہ ایک گاڑی جس کا نمبر جکے زیرو سکس ایٹ تھری ٹو سکس ایٹ اسی میں یہ گن لے جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے لیکن جمہو کشمیر پولس کی طرف سے اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح اس کے آس پاس ایسو جی کے جوان دکھتے ہیں کل سے لگتاری شخص کی تلاش جہاری تھی جو ایک سرکاری گن ایک ایک پوٹی سیون لے کر بھاگ گیا تھا جمہو کشمیر پولس کو اس کی خبر لگتے ہی بڑے پیمانے پر اسے سیکورٹی فورسز اور جمہو کشمیر پولس نے اس کی تلاش جاری کی اور اسے ڈھونڈ نکالا بتایا جا رہا ہے کہ اسے اپنے ہی گاؤں جگروٹا کے ایک نالے سے پکڑا گیا ہے مزید تفصیلات کا انتظار رہے گا پولس تفصیل میں لگی ہوئی ہے جانکاری کر رہی ہے کہ آخر یہ جو ہے گن لے کر بھاگا کیوں اور اس کا مقصد اس میں کیا ہے اب یہ ایک انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے جیسے ہی یہ شخص گن لے کر بھاگتا ہے اس کے بعد وہاں کا ایک ایک سرپینچ ریاض احمد جو ہے جن کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جو ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں محمد رفی سے کہ وہ گھر لوٹ آئے پلیز وہ گھر لوٹ آئے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے بال بچے ہیں بچے ہیں بیوی ہے ایک ودوہ ماں بھی ہے ان کی اور وہ گھر لوٹ آئے آگے کی کیا جانکاری ہے آپ بنے رہیں دنیو سفلیشر کے ساتھ